سب نہ مانزے نظر سجدے کی جگہ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکہ ارادہ کیجئے ساتھی زبان سے بھی کہلیجئے کہ زیادہ چاہت مثلا نیت کی میں نے آج کی زہر کی چار عقیت فرض نماز کی اگر بعد جمع عقیت پڑھ رہے تو یہ بھی کہلیجئے پیچھے اس امام کے اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاں سے نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھئے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سیرے پر اور بیچ کی تین اگلیاں الٹی کلائی کی پیٹ اور انگوٹا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی اگلی کلائی کے اغلبغل اب اس طرح سنا پڑھئے سبحانک اللہ ہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوک و لا الہ غیر پھر اقود باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے اور اب سورة الفاتحہ پڑھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین و رشمان الرشیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستغین اگدنا الصراط والمستطین صراط والذین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و عشمان الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اور نظر قدموں پر کم از کم تین بار دھکو کی تصمیح پڑھئے یعنی سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم پھر تصمیح کہیے یعنی سمی اللہ لیمان حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے اس طرح کھڑے ہونے کوئی قومہ کہتے ہیں اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پر لیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا و نکل حمد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھئے پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھئے کہ پہلے ناک پھر پیشانی اور یہ خاص خیال رکھئے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی حدی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے نظر ناک پر رہے بازووں کو کروٹوں سے پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدہ رکھئے ہاں اگر باجماعت نماز پڑھتے ہوئے صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگا رکھئے اور دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ دسوں انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلبوں کے ابرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہے ہیں ہتھے لیاں بچی رہیں اور انگلیاں قبلہ رور ہیں مگر کلائیاں زمین سے لگے ہوئی مت رکھئے اور اب کم پس کم تین بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاغلا سبحان ربی الاغلا سبحان ربی الاغلا کہیے پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھیں پھر صداق قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رکھ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے اور ہتھے لیاں بچھا کر رانوں پر گھتنوں کے پاس رکھئے کہ دونوں ہاتھوں میں انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھتنوں کے پاس ہوں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹنے کو جلسہ کہتے ہیں پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چھہریے اس مقفے میں اللہم مغفر لی یعنی اے اللہ ازوجل میری مغفرت فرما کہلینا سنت ہے اردو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہم مغفر لی کہہ دیا یہ کافی ہے پھر اللہ ازوجل کہتے ہیں پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی اب دوسری رکعت میں بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھ کر پہلے ہی کی طرح سورة الفاتحہ اور سورہ پڑھئے اور پہلے ہی کی طرح رکوع اور سجدے کیجئے دوسرے سجدے سے ضرور اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے اٹھا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے جو رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے اب قادے میں تشہد پڑھئے تشہد یہ اکتحییات للہ والصولات والطویبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد والدائلہ اللہ واشہد انہ محمد اردوہ ورسول جب تشہد میں لفظ اللہ کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹے کا ہلکہ بنا لیجئے اور چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اور بنصر یعنی اس کے برابعا والی انگلی کو ہتھلی سے ملا دیجئے اور اشہد والد کے فوراں بعد لفظ اللہ کہتے ہی کلے میں کی انگلی اٹھائیے مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے یوں یوں کرنا یہ مگرہ نہ ہو بلکہ بالکل یعنی کہ نارمل رکھے اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فوراں سمونگلیا سیدھی کر لیجئے اب اگر دو سے زیادہ رقوطیں پڑھنی ہیں تو اللہ اس بر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوچی رقوط کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھئے سورت ملانے کی ضرورت نہیں باقی افعال اسی طرح بجا لائیے اور اگر سنت و نفل ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رقوط کے قیام میں قراءت نہ کیجئے خاموش کر رہی ہیں پھر چار رقوطیں پوری کر کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ السلام پڑھئے ہیں درود ابراہیم یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلاء آل محمد کما صليت علی ابراغیم وعلاء آل امران إنك خمید مجید اللہم بارک علاء محمد وعلاء آل محمد كما بارکت علاء امران وعلاء آل امران أنا انك خمید مجید پھر کوئی سی دعائے محصورہ پڑھئے قرآن و حدیث میں جو دعائیں بارد ہوں اس کو دعائے محصورہ کہتے ہیں مثلا یہ قرآنی دعا پڑھ لیجئے اس میں اللہم کا اضافہ ہے قرآن پاک میں لفظ اللہم نہیں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عداب النار پھر نماز ختم کرنے کے لئے پہلے سیدھے کندے کی طرف مو کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیے اور اسی طرح الٹے کندے کی طرف اب نماز ختم ہوئی